اسلام علیکم اکثر آپ نے لوگوں سے یہ کہتے سنا ہوگا کہ چائنیز لینگویج دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے لیکن اگر آج یہ ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ چائنیز لینگویج تو دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ایک ہے آج ہم ایچس کے ون کا لیسن ون شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی چائنیز لینگویج نہیں سیکھی یا پھر چند سال پہلے کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹائم کے لیے سیکھی اس کے بعد چھوڑ دی تو نئے لرنرز کے لیے اس ویڈیو میں کافی کچھ نیا ہو سکتا ہے لیسن ون کا ٹائٹل ہے نی ہاو نی ہاو یعنی ہیلو یہ بیسک گریٹنگز ہے جیسے ہم اگر کسی بندے سے ملتے ہیں تو ہم اسلام علیکم والیکم اسلام کہتے ہیں تو اسی طرح چائنیز لوگ کہتے ہیں نی ہاو یہ جو اوپر آپ انگلیش کی الفابیٹس میں لکھا نی ہاو دیکھ رہے ہیں یہ اصل چائنیز نہیں ہے اصل چائنیز ہے یہ والی جو کریکٹرز میں لکھی ہوئی ہے اور اس طریقہ کار کو کہتے ہیں پھینین یہ میں نے لکھا ہوا ہے خود سے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ پھینین ہوتی کیا ہے پھینین بیسیکلی چائنیز لینگویج اوریجنل یہ ہے تو اس کو انگلیش کے الفابیٹس میں لکھنے کے طریقے کو پھینین کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ اوپر ٹونز ڈالتے ہیں ٹونز کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے جیسے ہم اردو کے اردو لکھتے ہیں نا انگلیش الفابیٹس کو یوز کر کے اردو لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ لکھا دیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں تو اسی طرح انگلیش کی الفابیٹس کو یوز کرتے ہوئے چائنیز لکھنے کے میتھڑ کو پھینین کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا پھینین کیا ہے تو ایچس کے ون میں ہم بیسیکلی زیادہ فوکس پھینین پر رکھیں گے یعنی پھینین کے طریقہ کار کو یوز کرتے ہوئے لینگویج سکھیں گے لیسن ون کی پہلی کنورزیشن کی طرف چلتے ہیں پہلی کنورزیشن میں آپ دو لوگ دیکھ رہے ہیں دو لوگ آپس میں شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور اس میں ان میں سے ایک بندہ اے کہتا ہے نی ہاؤ یعنی ہیلو اور بی دوسرا بندہ بھی جواب میں نی ہاؤ ہی کہتا ہے یعنی ہمیں پتا چل گیا جب اگر کوئی آپ کو چائنیز میں نی ہاؤ کہے تو آپ جواب میں بھی نی ہاؤ ہی کہیں گے اب ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں اس میں نی اور ہاؤ کا مطلب کیا ہے نی کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے تم اور ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے گھوٹ یا پھر فائن یعنی پھر یعنی یو گھوٹ سیکنڈ کرنورزیشن کی طرف چلتے ہیں بہت ہی احسان آپ کو لگے گی یہاں پہ ہم دیکھیں دو ینگ لوگ ہیں اور ایک بڑی عمر کا بندہ ہے تو سب سے پہلے ایک کریکٹر یہ جو لڑکا ہے نا یہ بڑی عمر کے بندے کو کہہ رہا ہے نین ہاؤ جب بڑی عمر کے بندے سے آپ مخاطب ہوتے ہیں تو آپ ریسپیکٹ کے لیے نین کی بجائے نین یوز کر سکتے ہیں جیسے اردو میں ہم آپ یوز کرتے ہیں جب چھوٹے کو ویسے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچے کو عمومن ہم تم کہہ کے بلا لیتے ہیں لیکن چھوٹے لوگ ہمیں بڑے لوگوں کو آپ کہہ کے بلا لاتے ہیں اسی طرح چائنیز لینگوز اپنے اس عمر میں بڑے کو یا جس کسی کو بھی آپ ریسپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو نین کی بجائے نین یوز کرتے ہیں نین بولتے ہیں تو یہ چھوٹا یہ جو لڑکا ہے یہ اس بڑی عمر کے بندے کو تو جو بڑی عمر کا بندہ ہے یہ جواب میں کہتا ہے نیمن ہاؤ اب یہ کیا پہلے ہم نے نین ہاؤ بولا ہیلو اب پھر ہم نے نین ہاؤ بولا ریسپیکٹ کے ساتھ ہیلو اور نیمن ہاؤ بہت سیمپل جب زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ نیمن ہاؤ کہیں گے اب اس بندے نے ان کو دونوں کو بولا ہے نیمن ہاؤ ہیلو وہ کیابری میں بھی ہم نظر دوڑا لیتے ہیں ایک دفعہ اور نیمن ہوتا ہے پلورل کے لیے یو یعنی زیادہ لوگوں کے لیے تم تھرڈ کنوازیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بچی پتہ نہیں کیشریمیندہ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ایک ایک ایکٹر کہتا ہے توی پوچھی میرے ساتھ بولے گا توی پوچھی جتنا زیادہ بولیں گے اب اتنا اچھا سکھیں گے توی پوچھی مین سوری آئیم سوری اور بی اگرے کہتا ہے میکو آنشی یعنی کوئی بات نہیں وہ کابری کی طرف آتے ہیں توی پوچھی مین تو بی سوری اور میکو آنشی یعنی that's ok it doesn't matter یہاں ہمارا پہلا لیسن بسیکلی کمپلیٹ ہو گیا لیکن کچھ ضروری چیزیں سمجھنے والی ابھی باقی ہیں وہ یہ ہیں جناب کے چائنیز ہر ورڈ میں اپنے ورڈ کو تین پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے initials initials کا مطلب ہوتا ہے ابتدائیہ یعنی لفظ کا شروع والا حصہ اور ایک ہوتا ہے finals آخر یعنی لفظ کا آخر والا حصہ اور تیسرا پارٹ ہوتا ہے tone یہ نیچے tone کے بارے میں ہم پڑھیں گے پہلے ہم initials اور finals کا concept clear کر لیتے ہیں initials آپ کو پتا چل گیا لفظ کا شروع والا حصہ اور finals پتا چل گیا لفظ لفظ کا آخر والا حصہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ جو فارنرز ہیں چائنہ کے علاوہ لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے language سیکھنا آسان بنایا جائے basically اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ تھوڑا سوچیں تو جب آپ نے اردو سیکھنا شروع کی تو شروعات میں اردو کا جو قائدہ جو بھوک ہوا کرتی تھی اس میں بھی اس طرح کی طریقے بتائے جاتے تھے آپ لیسن کے اینڈ پہ یا شروع میں کہیں پڑھتے تھے اب جب تب سب کب تو یہ کیا تھا اصل میں بچوں کی practice کے لیے لفظ ان کے موں پہ ان کی زبان پہ صحیح طرح چڑھ جائیں صحیح طرح ان کو pronounce کرنے آجائیں ایسے practice کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ بہت کم time میں new words آپ خود سے pronounce کرنے لگ جاتے تھے تو Chinese language میں بھی اگر آپ initials and finals concept بھی clear ہوتا ہے اور آپ sounds بھی سیکھ لیتے ہیں تو بہت جلدی بہت تھوڑے time میں new words خود pronounce کرنے لگیں initials اور final کی practice ہم ایک اور ویڈیو میں کریں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے hopefully کہ initials اور final concept آپ کا فیل وقت clear ہو گیا ہو گا میں description میں practice کے لیے ویڈیو ڈال دوں گا آپ وہ دیکھ تھی یہ پہلی tone ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک arrow ہے جو کہ flat آ رہا ہے یعنی کہ جب ہم پہلی tone pronounce کریں گے تو ہماری آواز sound flat ہونا چاہیے فار example یہ پہ لکھا ہو ہے ما تو ہم اس کیسے پڑھیں گے ما flat آواز کے ساتھ ما ما second tone کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ line پہلے تو تین نمبر پہ اس کا volume ہے پھر end پہ جا کے volume زیادہ ہو جاتا ہے 5 پہ چلا جاتا ہے یعنی کہ شروع میں ہمارا volume average ہوگا ساتھ ہم اپنا volume زیادہ کر لیں گے بولنے کا یہ لفظ pronounce ہو جو تو meaning بدل جاتا ہے اسی طرح چینیز language میں tones بہت important ہے شروع میں لفظ pronounce کرنے سے پہلے شروع میں ہمارا volume 2 پہ ہے اور end پہ جائے چار پہ ہو رہا ہے درمیان میں جائے ہماری آواز بہت کم ہو جائے گی لفظ کو pronounce میرے ساتھ ما ما ہو پہ آپ کو سمجھ آرہی ہوگی آخر tone ہے چوتھی شروع میں ہمارا volume زیادہ ہوگا end پہ ہمارا volume کم ہوگا تو ہم کیا بولیں گے ما ما نیچے بھی اس کی practice ہے یہ بھی اس کے لئے بھی الگ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ویڈیو کافی سبسکرائب کیجئے دوسروں سے شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ